موسیقی السلام علیکم حبرنامے کی شروعات کریں گے سرخیوں سے سبسیڈی پر تین اضافی سلنڈرز صرف دیپم کنیکشن رکھنے والوں کو دیے جائیں گے وزیر سیویل سپلائز کی وضاحت انجینئرنگ میں تیسرے مرحلے کی کانسلنگ کا امکان مسترد کالوجس میں دھاوے جاری رکھنے نایت وزیر اعلیٰ کا اعلان دی ایسی نتائج کے مطابق ہی تقررات وزیر سانوی تعلیم کا دعویٰ ریاست میں برقی بہران کے لیے حکومت کی لاپرواہی اور ادم دلچسپی ذمہ دار تلگدشم کا الزام اور محبوب نگر میں ہتیاروں کی غیر خانونی خرید و فروخت بیہار سے تعلق رکھنے والے پانچ افراد آم انگل میں گرفتار اور اب خبروں کی تفصیل دیپم کنیکشن رکھنے والوں کو ہی سبسیڈی قیمت پر تین اضافی سیلنڈرز دیے جائیں گے میڈیا سے بات کرتے ہوئے وزیر سیویل سپلائز جی سریدھر بابو نے یہ بات کہی انہوں نے بتایا کہ ریاست میں سالانہ چھے گیس سیلنڈرز استعمال کرنے والوں کا عوصت پانچ اشاریہ دو پانچ ہے اور اسی کو دیکھتے ہوئے حکومت نے غریب عوام کو فائدہ پہنچانے کے لیے صرف دیپم اسکیم کے تحت سیلنڈرز کے اہل عوام کو تین اضافی سبسیڈی سیلنڈرز دینے کا فیصلہ کیا ہے حکومت کے اس فیصلے سے چالیس لاکھ کنیکشن رکھنے والوں کو فائدہ ہوگا اور اس سے حکومت پر چھس سو چونتیس کروڑ روپے کا بوجھ آئید ہوگا ایک سوال کا جواب لیتے ہوئے سریدھر بابو نے بتایا کہ گیس کمپنیوں کے پاس سطح غربت سے نیچے زندگی گزارنے والوں کا ڈاٹا موجود نہیں ہے ریاست میں جملہ ایک لاکھ ساٹھ ہزار کنیکشنز موجود ہیں سریدھر بابو نے بتایا کہ بوگس راشن کارٹس کی جانچ کی جا رہی ہے اور جانچ مکمل ہونے کے بعد اس سلسلے میں فیصلہ لیا جائے گا اور نومبر سے تفصیلی جانچ کا عمل شروع ہوگا وزیر سیول سپلائز نے انتباہ دیا کہ بوگس کارٹس حاصل کرنے والوں کے خلاف سخت کار روائی کی جائے گی انہوں نے کہا کہ اگر اس سلسلے میں عہددار بھی ملوث پایا جائے گا تو اس کے خلاف بھی کار روائی کی جائے گی پریمیتھی نی وزینچ چٹم جارکیں دی تان تجوپری مہ نای کتبوں خیمدہ پاؤتہ نای کتبوں دونیا گاندھی گاری نای کتبوں لہ پیدان منطری مانمون سینگر نای کتبوں لہ کانگریس سمبند دینچنا راستر پبوتھ والو مرکک موڑ سیلینڈر لکھ سمبند دینچ مرکک موڑ سیلینڈر لکھ سیلینڈر لکھ سیلینڈر لکھ سیلینڈر لکھ سمبند دینچ کہ ڈی ایس سی نتائج کے مطابق ہی تقررات عمل میں لائے جا رہے ہیں میڈیا سے بات کرتے ہوئے انہوں نے تقررات میں ہو رہی تاخیر پر تفسرہ کرتے ہوئے کہا کہ اہل قرار دیئے گئے امیدواروں کے مکمل صداقتنا میں موصول نہیں ہوئے ہیں اس لیے امیدواروں کو مزید دس دن کی محلت دی گئی ہے ڈیپارٹمنٹی چیپنٹ لیتے ہیں میں کارکٹی میڈٹلی ستہار جاستا ہوں جب چیپنٹا ہوں انہوں نے کون نے اسیس کی کون نے اسیانے اٹلائٹ ٹائپنگ لکھ انہوں نے تپر ذرگی میں جب پس ماجیسٹ کو چندے آہ انفرمیشن انتا کھڑا ابھی ادلنی چیپ میں دیکھا کہ کونٹ آل سنگر آٹم بلنگا کونٹ آل سنگر گنے یہ دیگرانہ کھڑا صدر تلگو دشم چندر بابو نیڈو نے منگل کو محبوب نگر میں وڈے پلی علاقے سے اپنی پدیاترہ کا آغاز کیا اس دوران عوام سے خطاب کرتے ہیں انہوں نے کہا کہ ریاست میں کانگریس حکومت کی وجہ سے ہی عوام کو مشکلات پیش آ رہی ہیں اور نقصانات کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے چندر بابو نیڈو نے کہا کہ تلگو دشم کے برس سے اقتدار آنے پر بے روزگار افراد کے مسائل کی ایک سوئی کو اولین ترجیح دی جائے گی انہوں نے کہا کہ بی ایڈ امیدواروں کو ایج جی ٹی کے پڑانے طریقہ کار کے تحت مواقع فرام کیے جائیں گے صدر تلگو دشم نے پیاز کی کاشت کرنے والے کسانوں سے بھی ملاقات کی بعد میں علم پود میں بھی چندر بابو نیڈو نے عوام سے خطاب کیا اور کہا کہ کانگریس حکومت کا اندازہ کار کردگی ٹھیک نہیں ہے انہوں نے کہا کہ آر ڈی ایس کنال سے پانی لانے کے لیے وہ اپنی جدو جہد جاری رکھیں گے کیاری ڈی ایس کنال سے وڈی ایڈ ایس کنال سے پانی لانے کے لیے وہ ا pegar کردگی گو دی invest اور ہی پاس کی جو موسیقی 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 ریاستی وزیر اطلاعات ڈی کے عرونہ نے کہا ہے کہ ظلو محبوب نظر کے لیے چندرواب اون ایڈو نے کچھ بھی نہیں کیا میڈیا سے بات کرتے ہوئے عرونہ نے کہا کہ اپنی پدیاترہ کے دوران چندرواب اون ایڈو بوگس اعلانات کرتے ہوئے جھوٹا پرپاگنڈا کر رہے ہیں وزیر مصوف کا کہنا تھا کہ کانگریس کے برس اختدار آنے کے بعد ہی ظلو محبوب نگر میں چار آپ پاشی پروجیکٹ شروع کیے گئے اپنے جھوٹے پرپاگنڈا کی وجہ سے ہی چندرواب اون ایڈو عوام میں اپنا اعتماد کھو چکے ہیں محبوب نگر میں چندرواب اون اینڈو کرتے ہوئے موسیقی اور ادھر شرمیلہ نے کانگریس اور ترگیزشن پر خفیہ مفاہمت کا الزام لگایا ہے ویسار زلے میں اپنی پدیاترہ کے دوران شرمیلہ نے عوام سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ چندراب اینیڈو نے اپنے خلاف تحقیقات کو رکوانے کے لیے مرکزی وزیر داخلہ پیچ ادم برم سے دلی میں خفیہ ملاقات کی ان کا کہنا تھا کہ کانگریس اور ترگیزشن کی سازش کی وجہ سے ہی آج جگن مہنڈڈی جیل میں ہیں شرمیلہ نے کہا کہ ویسار کی فیز باز ادائی کی اسکین کو بھی حکومت نظر انداز کر رہی ہے منگل کی رات شرمیلہ کی پدیاترہ زلے اننتپور میں داخل ہو گئی سید ریمبرسمنٹ نے پاکانی پیٹے ٹل گارگندی کانی راشترا پرابتوام دانی کاترل چیسی میم کنچبے ہیستام مگی تاتھ میر پیٹھو کونڈی دینی کی ایخم دانی کی ایخم ہماری آنگ شلو پیٹھتون دی پیدا ویدیار تلوک پورتی کام ونڈی چاہی چو پیستون دی آرو گیسری آنے پٹکان نی راچھے کری ٹھیکار ڈاکٹر کرنکا آئے نا یلتا پیدا مان سچے سکو نی آرو گیسری نی ریپون دن چاہر یند گھنٹے آرو گیسری نی ریپون دن چاہر یند گھنٹے والو گورمنٹ ہاؤسپیٹر لکو پور وی لیٹھے آکار پیٹ ہاؤسپیٹل کو انکا وی لیٹھے ویدی سالوں کو پوئی چینچ کنٹا رو مانا راج دی ہیں می ‎کولیے پور گورمنٹ ہاؤسپیٹل کو یند گھنٹے آکڑا مندل انڈاو ڈاکٹر لندھرو ثانی ما ٹمیزہ نیلچو نے تتوام اپڑو لے گو کانگرس نے تلکدرجم دور حکومت میں محبوب نگر کے لیے کیے گئے ترقیاتی کاموں پر وائٹ پیپر جاری کرنے کا مطالبہ کیا ہے میڈیا سے بات کرتے ہوئے اے آئی سی سی کے سیکریٹری پی صدا کرڑی نے کہا کہ زلے محبوب نگر کی ترقی کا دعویٰ کرنے والے ترگو دشم سروراہ کو یہ واضح کرنا چاہیے کہ انہوں نے زلے کی ترقی کے لیے آخر کیا اقدامات کیے تھے وائی ایس شرمیلا کے کانگریس پر دوسری جماعتوں سے مفاہمت کے الزام کو مسترد کرتے ہوئے صدا کرڑی نے کہا کہ کانگریس کو کسی سے مفاہمت کی ضرورت نہیں ہے کیونکہ کانگریس صرف عوامی فلاہ بہبوت کے لیے مفاہمت کرتی ہے انجنئرنگ کالوجس میں دھاوے جاری رہیں گے اور قصوروار پایا جانے والوں کے خلاف کارروائی کی جائے گی میڈیا سے غیر رسمی باتشیت کے دوران دامو دھراج نرسیمہ نے تیسرے مرحلے کی کانسلنگ کو مسترد کرتے ہوئے کہا کہ دوسرے مرحلے میں ہی تقریباً داخلے مکمل ہو چکے ہیں اور مستحق طلبہ کو سپوٹ داخلے دیے جائیں گے اور ان کی فیز باز ادائی بھی کی جائے گی ترگویشم نے ریاست میں برقی کے موجودہ بہران کے لیے ریاستی حکومت کو ذمہ دار قرار دیا ہے میڈیا سے بات کرتے ہوئے ترگویشم کے سینئر لیڈر جی مدوکشنمان ایڈو نے کہا کہ حکومت کی لاپرواہی اور ادم دلچسپی کی وجہ سے ریاست شدید برقی بہران سے دوچار ہے انہوں نے کہا کہ کسانوں کے علاوہ سنتوں کو بھی برقی بہران سے شدید نقصان کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے ترگویشم لیڈر نے کہا کہ برقی پیداوار میں اضافے کے لیے بھی حکومت اقدامات نہیں کر رہی ہے انہوں نے ریاست میں ڈینگوی اور دیگر وبائی امراض سے نمٹنے میں بھی حکومت پر لاپرواہی برطنے کا الزام آیت کیا وزیراعلا کرنکمار اڈی نے ریاستی عوام کو دس سرے کی مبارک بات دی ہے انہوں نے اپنے خصوصی پیام میں کہا کہ برائی پر نیکی کی فتح خریب ہے اور ریاست میں بہتر وقت آنے والا ہے انہوں نے باہر ڈائرسٹی کانفرنس کے کامیاب انعقاد کا حوالہ دیتے ہوئے کہا کہ ریاست میں مزید بین الاخوامی کانفرنسوں کا انعقاد ہوگا آوٹر رنگ روڈ اور میٹرو ریل پروجیکٹ کی تکمیل کے بعد ہیدراباد کو عالمی میار کے شہر کا درجہ حاصل ہو جائے گا